جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرد استاذ سے یعنی کلاس لینا اور ان سے مخاطب ہونا کیسا ہے اور عورت کی آواز کی حد کہاں تک ہے بھائی دیکھئے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا سیدھی سادھی زبان میں جس میں کوئی لاو لگاؤ یا سننے والا جو ہے اس کی وجہ سے جذبہ نہ کر دکے کہ متوجہ ہو کوئی ایسی صاف صدری باتیں کرنا حسب ضرورت عورت مرد سے کر سکتی ہے اور اگر مناسب لیڈی استاذ نہیں ہے اور اگر کوئی مرد شوہر پڑھا رہا ہے پردے کی آڑ میں رہ کر کے جہاں عورتیں سامنے نہ ہوں تو اس میں کوئی حردی بات نہیں ہے البتہ میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں کہ سامنے ہو اورگر یہ عورتیں جو ہے اپنا چہرہ اپنا چہرہ ڈھاکے ہوئے لیکن آنکھیں کھلی رہتی ہیں آنکھوں سے آنکھیں ملتی ہیں اس سے قطعان جو ہے پرید ہونا چاہیے سامنے اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارساپ سوال جواب گروپ میں آئڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ